بسم نیرمانی رحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے شلجم چکن کی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو بہت زبدیس ریسیپی ہے یہ میرے سٹیل کی ریسیپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریے گا تو آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آنے والی ہے اور ریسیپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبائیے اور برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ میری ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے آئے اب آتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف تو یہاں پر ایک پریشر کوکر میں میں نے شلجم لیے شلجم کو میں نے اچھی طرح کٹ کے اور چھیل کے اور پھر اس کو سلائس میں کٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتے بار ایک بار ایک سلائس کٹیں ایک کپ کے برابر میں نے اس میں پانی ڈالا اور پھر کوکر کو ہم کر دیں گے بن اور تقریبا پانچ منٹ تک اس کے پریشر آنے کے پاس پانچ منٹ تک اس کو کروں گی جلدی سوفٹ ہو جائیں گے پھر ایک پتیلے میں ہم نے ہاف کپ تیل لیا تیل تھوڑا گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم نے کرنا ہے گولڈن گولڈن ہوتے ہی پیاز کے پھر ہم نے اس میں ڈالنی ہے چکن تو یہاں میں نے سیون فیفٹی گرام چکن لیے چکن کو کریں گے ہم فیرائی یہاں تک کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے یہ دیکھیں کلر ہو گیا ہے وائٹ اب اس پہ ہم ڈالیں گے کچھلی بھی ہری مرچیں تقریبا چار میں نے ہری مرچیں لیتی اس کو اچھا سا کچھل لیا ہے اور لیسن ادرک کا پیس نہیں ڈالوں گی لیسن ادرک کو بھی میں نے کچھلا ہے تو اب اس کو ہم اچھے سے کریں گے فیرائی اگر آپ کچھلنے ورنہ اگر آپ باری باری کاٹنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں حلدی پورڈر دھنیا پورڈر جائے گا لال میچو کا پورڈر جائے گا اور کٹی بھی لال میرچ جائے گی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تقریبا ایک سے دو میرچ ہم نے یہاں پر اس کو بھی فرائی کر رہا ہے ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں نمک ڈالا نمک جائے گا اس میں ون ٹی اسپون نمک اور میرچ آپ اپنے ذائقے کے ساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے پاس ہم نے ٹیمارٹر تین میڈیم سائز کے باریک کاٹکیس میں ڈال دیئے اب اس کو کر دیں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈھک کے کوک کرنا ہے چکن کے گل جانے تک اور ٹیمارٹر کے بھی گل جانے تک تو ہلکی آج پہ ہم نے اس کو سائیڈ میں کرنا ہے اب آتے ہیں ہم پریشر کی طرف تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہے پانی تو پانی کو ہم نے کرنا ہے ڈرائے پانی کو ڈرائے بھی کرتے جائیں گے اور اس کو اس طرح سے تھوڑا سا اور توڑ دیں گے تو یہ بہت باریک باریک سلائس میں کٹا باتا ہے تو یہ جلدی سے گل گئے اور یہ پریشر کو کرتا تو اور سوفٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ نورمل پتیلیں پکائیں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ہمیں یہ اتنا ہی کچھ لبا چاہیے بڑے بڑے پیسیس نہیں چاہیے یہ دیکھیں اب پانی بھی اچھا سا ڈرائے ہو چکا ہے اس کا اب یہاں پر چکن بھی ہماری گل چکی ہے اور ٹیمارٹر بھی گل چکے ہیں آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے اس کو دو تین منٹ کے لیے اچھا بھونہ ہے خوب اچھی طرح بھون لیں آپ دو تین منٹ اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ابلے ہوئے شلجم ڈال دیں گے اب شلجم کے ساتھ جو پانی چل گیا ہے تھوڑا پہت اس کو ہم کریں گے ڈرائے اس کے ساتھ تو تھوڑا سا پانی رہنے دیں تاکہ چکن کے ساتھ بھی اس کو شلجم کو پکنا ہے تاکہ مسالے سارے اور فلیور جو ہے چکن کا اس میں سب میں شلجم میں بھی مکس ہو جائے گا اس طرح سے اور اب اس کو دیز آنچ میں ہم اس کو بھونتے رہیں گے تو یہ دیکھیں پانی جو ہو چکا ہے ڈرائے دیکھیں آئل آ چکا ہے تو یہ دیکھیں آپ پنگ سا ہو چکا ہے اور شائننگ بھی آ گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو بھونے اور بھونتے بھونتے آپ دیکھ لیں جب اس پہ شائننگ آ جائے سارفیس پہ یہ دیکھیں شائننگ سے آ گئی ہے تو یہ آئل جو ہے وہ سیپلر ہو چکا ہے اور پانی درائے ہو چکا ہے اب ڈالیں گے اس پہ ہم ہرہ دنیا تقریباً آدھا کپ باری کٹ آوا اس کے بعد پھر ہم اس پہ ہری مرچو ڈال دیں آپ چار سے پانچ ادھا کٹ کے ڈال دیں ہری مرچو سے ہرہ دنیا سے جو ہے وہ خوشبو بہت زبدہ ساتی ہے اور فلیور اور بھی انہینس ہو کر آتا ہے اب اس کو بھی ہم نے ایک دو منٹ تک بھونہ ہے ہری مرچو ہرہ دنیا ڈالنے کے بعد اب صرف دو سے تین منٹ ہم نے اس کو دم پہ کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو بھونتے وقت بھی گرم مسارہ ڈال سکتے تو امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو ضرور پسن آئے ہوگی ضرور ٹرائی کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فر آئی اللہ حافظ آج کیوش پاچھا مانگ آج کی حسنت آج کی آج کی واپ آجائز